سلام علیکم کیس ہیں دوست سب ٹک ٹاک ہیں آج ہم ایک اور نیو لوگو کریٹ کریں گے چلو چلتے ہیں لوگو بناتے ہیں سب سے پہلے اس میں ایک شیئے پیٹ کریں گے یہ والا شیئے پیٹ کر لیں آپ اور اس کا کلر جو بلک کر لیں بلک کرنے کے بعد اس کو تھوڑا گول گھمائیں اور اس کی سائز تھوڑا بڑھائیں سائز بڑھانے کے بعد اس میں اس کی ایک کپی کر لیں آپ کپی کرنے کے بعد اس کا کلر کپی کرنے کے بعد آپ اس کا کلر جو بائٹ کر لیں اوکی کر لیں اور اس کو گول گھمائیں گول گھمائیں کے بعد اس کو تھوڑا بڑھا کریں کپی کریں تھوڑا چھوٹا کریں اس میں تاکہ اس میں فٹ ہو جائے کپی کریں کپی کریں کپی کریں اور وہ شیپ ایک دوسرا شیپ ہوگا جو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ یہ والا شیپ ہے یہ شیپ ایڈ کرنے کے بعد اس میں آپ کلر بلک کر سکتے ہیں یہ کلر بلک کرنے کے بعد اس کو بڑھا کر لیں کپی کریں اس کو آپ پرلیٹی پوزیشن کر لیں اوکی کر لیں اور پھر اب اس میں ایک اور چیز آپ ایڈ کر لیں ایک اور شیپ اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا اس کی سائز کے مطابق اس کو چھوٹا کر لیں اور پھر اس کو تھوڑا بڑھا کر لیں تاکہ یہ اس میں صحیح طریقے سے فٹ ہو جائے کلیٹی رہے کے بڑھا کرتے ہیں اس پہ لکھو کیا اس مت Origin اس طرح فٹ کرنے کے بعد اس موقع ایک اور قصود کریں کپی کرنے کے بعد اس کو بھی اسی طرح سی فٹ کر لیں تاکہ یہ بھی اس میں صحیح طریقے سے فٹ ہو جائے اب اس کو تھوڑا نیچے کر لیں تھوڑا نیچے کرنے کے بعد فٹ کرنے کے بعد اس میں ایک اور شیپ ایٹ کر لیں اب وہ اور شیپ یہ ہے اس کو آپ کیا کریں گے ہم تھوڑا اس کو چھوٹا کر لیں اور اس کا کلر آپ بلیک کر لیں بلیک کرل کرنے کے بعد اس کو گھوڑ گھمائیں گھوڑ گھمانے کے بعد اس میں اس کی سائز آپ کم کر لیں تاکہ یہ اس میں صحیح طریقے سے فٹ ہو جائے تھوڑا shift کرلیں ادھر یا ادھر کرلیں تھوڑا ادھر کرلیں اس کو پوزیشن کرنے کے لیے صحیح طریقے سے اس میں آپ یہ ایٹ کر سکتے ہیں اب اس کی آپ ایک کاپی کر سکتے ہیں کاپی کرنے کے بعد اس کو اس میں صحیح طریقے سے فٹ کر لیں اس کو بھی آپ پوزیشن کر لیں تاکہ اس میں صحیح طریقے سے فٹ ہو جائے دونوں فٹ ہو گئے اب کیا کریں گے اس میں ایک اور چیز اٹھ کریں گے اب اس میں ایک دوسرا شیپ اٹھ کریں گے کدھر گیا شیپ یہ والا اب اس کو آپ کیا کریں گے تھوڑا اس کی سائز کم کرنے کے بعد اس کا آپ اس کی پوزیشن بھی سیٹ کر لیں تاکہ اس میں یہ صحیح فٹ ہو جائے اس طرح سے اس کو اس میں اٹھ کر لیں اور اس کی سائز جو ہے آپ تھوڑا کم کر لیں اب اس طرح کرنے کے بعد اس کی ایک کاپی کر لیں اور اس کو آپ اس میں اٹھ کر لیں تاکہ اس طرح اس میں فٹ ہو جائے اب کیا کریں گے دونوں میں ایک اور شیپ اٹھ کریں گے اس کو تھوڑا کم کر لیں اور اس میں آپ اوکی کر لیں اور اس کو بھی آپ آپس میں مرچ کر لیں مرچ کرنے کے بعد اس میں ایک اور چیز آپ نے اٹھ کر لیں آپ کو جو ہے اس میں ایک اور چیز ان دونوں کو آپس میں مرچ کر لیں اس کو اور اس کو آپس میں مرچ کرنے کے بعد اب اس کو آپ اپس میں مرچ کر لیں اور اس کو آپ اپس میں مرچ کریں ایک منٹ پہلے چیک کروں اس کو اور ایک چیز اس میں اٹھ کر لیں اس کو تھوڑا اوپر کر لیں اور تھوڑا اوپر کرنے کے بعد اس کو اور ایک چیز اس میں کر لیں صحیح طریقے سے تاکہ اس میں یہ آ جائے اوکی اور اس کو بھی اس طرح سے آپ کر لیں تاکہ اس میں بھی یہ صحیح طریقے سے فٹ ہو جائے اس طرح سے اس کو بھی تھوڑا بیچ میں پرفیکٹ کر لیں تاکہ صحیح سے فٹ ہو جائے فٹ یہ اس طرح سے کرنے کے بعد اب اس میں ایک اور چیزیں ہم کریں گے ان سب کو آپس میں مرچ کرنے کے لیے اس کو اوکی کر لیں یہ سب آپس میں مرچ ہو گئے اب اس میں آپ ایریز کلر کا آفشن جو انہیں اس میں انیبل کر لیں اوکی کر لیں اب دوسری چیز اس میں جو ہم نے بے کلا شیپ ایڈ کیا تھا اس کو بھی ہم اس طرح سے ایریز کلر انیبل کریں گے اوکی کریں گے آپ پر ہم دوسری چیز اس میں کلر نکل کریں ، پچک کروں اس میں یہ بہت پر ای اسمیں کلر نکل کی خاص رکھن کریں گے سب سے پہلے گیرلی میں جائیں گے گیرلی میں جانے کے بعد اس میں یہ کلر ایڈ کر لیں سب سے پہلے یہ دیکھیں اسی طرح یہ تھوڑا اس میں کلر نہیں آئے گا اس میں آپ ایک شیپ ایڈ کر لیں کدھر گیا بلے کلر گیا یہ رہا اس کو آپ اس میں اچھی طریقے سے آپ اس میں مرچ کر لیں دونوں کو اگر اسی طرح ان دونوں جو کو ہم نے شیپ لی دونوں میں بھی آپ کو اس میں ایک شیپ ایڈ کرنا ہے کدھر گیا یہ اس کا کلر بھی ہم بلے کریں گے تھا کہ یہ خراب نہ ہو جائے اب ان دونوں کو بھی آپس میں مرچ کریں گے اب ان دونوں میں ہم کلر ایڈ کریں گے کدھر گیا یہ رہا اس کو گیلی سے ہم اس میں اینیبل کریں گے یہ رہا کلر اس کو ککہ لیتا ہوں یہ دیکھیں کلر اس میں آ گیا اب اس کا بھی کلر ہم چینج کریں گے اس کا کلر بھی ہم دیکھتے ہیں جو گیلی میں ہوگا وہ ہی اس میں ایڈ کریں گے دیکھتا ہوں اس میں اس میں آج یہ یہ آلائٹ کر لیتا ہوں بلو کلر رہا اوکی ڈن ہو گیا اب ان دونوں کو آپس میں مرچ کر لیتے ہیں مرچ کرنے کے بعد اب اس میں ایک 3d شیپ اینیبل کریں گے اس کی سائز ون کر لیتے ہیں اس کا دارک جو ہنٹر ایڈ کر لیتے ہیں اوکی کر لیتے ہیں اس میں ایمبوز ایڈ کر لیتے ہیں ایمبوز اب تھوڑا اس میں تھوڑا چینج کر لیں اس میں ایمبوز ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس میں شیٹو بھی ہے اوکی کر لیتا ہوں اب اس کی سائز تھوڑا کم کر لیتا ہوں ہوں اب اس میں ایک بیگ گراؤنڈ بھی اٹھ کر لیتا ہوں اس کا بیگ گراؤنڈ اس میں یہ آلائٹ کروں گا تاکہ اس میں صحیح سے فٹ ہو جائے یہ دیکھیں کتنا زبردست اور ویائی پسین کا لوگوں بن گیا تو آپ بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے چلتا ہوں اپنا خیال رکھیں ایسان اللہ